السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل لرن ویڈ رباس دسیز آر دے ایت الحمدللہ تو چلیں شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یکہو قولی رب زدن علم اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ برانچز آف بائیولوجی ہی ابھی چل رہا ہے کیونکہ ہم ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو زیادہ لینٹی نہ ہو جائے ٹھیک ہے ایک میرا یہ کنسرن ہوتا ہے اس وجہ سے ہم تھوڑی تھوڑی برانچز کو روزانہ ڈسکس کر رہے تھے پھر وہ کیونکہ جسٹ ڈیفینیشن تو ایکسپلین نہیں کرنی ہوتی تو جس طرح کا میرا تھوڑا یعنی میتھرڈ ہے اس وجہ سے ہم اس کو ایکسپلین کر رہے تھے تھوڑا تھوڑا تو میرا حال ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا جو ہم نے ابھی تک جتنی برانچز کو سٹیڈی کیا ہے تو برانچز کو ہم ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کیونکہ جو ہمارا تربیہ میسیج جو آج کل چل رہا ہے وہ ہے سیلف آرگنائزیشن اس پہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کر لی تھی اپنے ویسلی دو اور میں نے لیکچرز میں بات کی تھی آج جو ہم مزید اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے وہ ہے کہ اگر ہم مکمل طور پہ خود کو آرگنائز کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے خود کو منظم کرنا چاہتے ہیں اور اپنی لائف میں سکسپل ہونا چاہتے ہیں تو اس میں ہماری زندگی کے جو مطلیف پہلوں ہیں مطلیف آسپیکٹس ہیں ان کے اندر ہمیں بیلنس رکھنا پرے گا ٹھیک ہے اب وہ جو آسپیکٹس ہیں ڈیفرنٹ آسپیکٹس وہ کیا ہیں وہ آسپیکٹس پانچ ہیں فیزیکل آسپیکٹ انٹیلیکچول آسپیکٹ ایموشنل سوشل سپیریچول کچھ لوگ ایک سکسٹ آسپیکٹ بھی اندر شامل کرتے ہیں یعنی کہ مورل آسپیکٹ لیکن مجھے ایسا رکھتا ہے کہ جو مورل آسپیکٹ ہے وہ ان کے اندر ہی یعنی وہ بھی آ رہا ہوتا ہے جسے سوشل آسپیکٹ ہے ایموشنل ہے تو اس کے اندر مورل بھی آ جاتا ہے اس وجہ سے میں اس کو سپریٹلی ڈسکس نہیں کروں گی ٹھیک ہے تو آج ہم جو ڈسکس کریں گے آج ہم دو آسپیکٹس دیکھیں گے پہلا ہمارا فیزیکل آسپیکٹ ہے اور سیکن ہم انٹیلیکچول آسپیکٹ کو آج دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں اور ان کے اندر بیلنس کو قائم کرنا کیوں ضروری ہے ٹھیک ہے تو ہم ان کو آج دھورا سا دیکھتے ہیں ہمارا فیسٹ آسپیکٹ ہے فیزیکل آسپیکٹ تو ایک کامیاب تیالب علم اور ایک کامیاب انسان بننے کے لیے یہ جو زندگی کے پہلوں ہیں ان کے دمیان بیلنس ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو جو فیزیکل آسپیکٹ ہے اس کا کیا مطلب ہے جسمانی پہلو یعنی جو ہماری باڈی ہے ہمارا جسم ہے اس کا بھی ہمارے اوپر حق ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے یعنی ہمارا کوئی گول ہے ہم ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی ہم جس بھی فیل میں ہم کام کر رہے ہیں تو ہم نے اپنی باڈی نیٹس کو اگنور نہیں کرنا ٹھیک ہے کہ مطلب میں بعد میں ریسٹ کرلوں گی یا یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ پہ بہت زیادہ کمپرومائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے بہت سارے بچے ایسے ہوتے کہ ان کو فرسٹ انہوں نے آنا ہوتا ہے ٹیسٹ میں بہت اچھا پرفارم کرنا ہے تو وہ کھانے پینے کا ان کو دھیان نہیں رہتا تو یہ پھر کیا ہوگا کہ یلٹی میٹلی آپ کی صحت آہستہ سے حراب کرتا جائے گا ٹھیک ہے اور جس کے لئے سے بعد میں بہت لانگ ٹرم ایشوز ہو جاتے ہیں تو اس لئے بہتر ہے کہ ہم ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی اورگنائز کریں اپنی جو ہماری اورگنائزیشن لیسٹ تھی ٹو ڈو لیسٹ جو ہم نے بنائی تھی سب سے پہلے اس پہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں کہ ہم نے اپنے جو میلز ہیں ان کے ٹائمز ایڈ کریں کہ اس ٹائم پہ ہم نے ضرور کھانا اپنا کھانا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا جو فرسٹ میں آپ کو کچھ چیزیں بیسک سی بتا دوں گی ٹھیک ہے کہ آپ کیسے اس کو مینٹین کر سکتے ہیں لائک آپ بیلنس ڈ ڈائٹ لیں ٹھیک ہے دو ایکسرسائزر واک جو بھی آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اگر آپ بہت بیزی شیڈیول ہے تو پھر بھی آپ اٹلیسٹ فیفٹین ٹو ٹوانٹی مینٹس آپ صبح واک کریں ٹھیک ہے اور ارلی رائزنگ ایک بہت اچھی ہیبٹ ہوتی ہے کہ اس وقت آپ کا مائن ہنڈرڈ پرسنٹ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے صبح جلدی اٹھنے کوشش کریں نیچر سے قریب ہوں اور بیلنس ڈ ڈائٹ لیں اور واک کریں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے پروپر سلیپ کہ آپ کی سلیپ ہی پروپر ہونے چاہیے سکس ٹو سیون آرٹس اٹلیسٹ آپ اپنی نیند لیں ٹھیک ہے اس کو کامپرومائز نہ کریں اگر جیسے میں نے پہلے کہا کہ شروع میں اگر نہیں اتنا فیل ہوتا پھر بھی یہ بعد میں آپ کو بہت لانگ ٹرم اشیوز ہو سکتے ہیں تو اس لیے کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی ضرور دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے لسنٹو یور باڈی کہ اپنی جو باڈی نیرزہن کو ضرور سنیں کہ لائک آپ اگر تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ہیر ہے ابھی مطلب میں طورہ مزید یہ کام کر لیتی ہوں یا میں ٹیسٹ کی جاری کر لی جو بعد میں مطلب ریسٹ کر لیں تو نہیں ایسے نہیں کرنا اگر آپ کو تھکاوٹ ہے کچھ اس طرح محسوس ہو رہا ہے تو کوشش کریں کہ آپ ریسٹ کر لیں ٹھیک ہے جیسے کہ ہمیں جیسے حادث میں آتا ہے کہ ہمیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یعنی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے لیکن آپ کو اگر نید آریا بہت زیادہ تو آپ پہلے تھوئے دیر سو لیں ٹھیک ہے تاکہ آپ نماز اچھے سے پڑھ سکیں اسی طرح سے اگر آپ کو بہت بھوک لگی ہے تو آپ پہلے کچھ کھا لیں پھر نماز پڑھیں تاکہ آپ وہ ایک کام کونسنٹریشن سے کر سکیں تو یہاں پہ بھی یہی ہے کیونکہ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تھکاوٹ ہے یا نید آرہی ہے یا آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو آپ کا کونسنٹریشن نہیں ہو پائے گی اس کے اوپر سٹیڈی کے اوپر یا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ چیزیں بھی ضروری ہیں اس کے بعد ہے پریکٹس سائلنس کہ سائلنس کے اوپر میں نے پوری ویڈیو میں نے اپنے فیس بک پیج پہ شیئر کی تھی گلیمز آف سنشائن میرے فیس بک پیج کا نام ہے تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ویڈیوز دیکھیں وہ میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی وہاں پہ تو اس میں سارا انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ کس طرح سے سائلنس بہت اہم ہے اور یہ بہت امپورٹن رول پلے کرتی ہے ہماری ہماری انٹرلیکٹ کو بہتر کرنے میں ٹھیک ہے ہمیں سمجھ بوجھ عطا کرتی ہے اور اسلام میں تو ہموشی پہ اتنا زیادہ یعنی زور دیا گیا ہے کہ اس کو کہا گیا ہے کہ ہموشی عبادت ہے تو یہ سائنٹیفیکلی بھی آپ اس کو اس ویڈیو میں دیکھیں گے ٹھیک ہے میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ ضرور دیکھیں گا تو یہ تھا فیزیکل آسپیکٹ جو ہمارا سیکنڈ آسپیکٹ ہے انٹرلیکچول تو انٹرلیکچول مینز ذہنی کہ آپ کا جو آپ کی انٹرلیکٹ ہے آپ کا مائنڈ ہے وہ بھی اس کی بھی ہیلتھ بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے بھی اس کا اور اس کا جو پہلا ہمارا آسپیکٹ تھا فیزیکل ہی کافی ان کا آپس میں یعنی کہلے ہیں ان کا سائٹ بائی سائٹ چلتے ہیں اس میں بھی پروپر سلیپ ہونی چاہیے کیونکہ ایک ہیلتی باڈی میں ہی ہیلتی مائنڈ ہوتا ہے اور باقی سیکنڈ جو پوائنٹ ہے پرابلم سالونگ اپروچ ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ فر ازیمپل آپ آپ جیسے سکول کالیج ہیں جس بھی آپ فیل میں ہیں تو آپ اگر آپ نے یعنی کھانا نہیں آپ کھا سکے ٹھیک ہے ٹیس تھا آپ نے کھانا نہیں کھایا ناشتہ یعنی نہیں کیا یعنی کوئی اور مسئلہ ہو گیا یعنی آپ کی نین پوری نہیں ہوئی اب آپ دس لوگوں کو بتائیں گے بیس لوگوں کو بتائیں گے کہ بھئی ہم سو نہیں سکے پروپر ہم نین نہیں لے سکے ہم نے ناشتہ نہیں کیا تو اس طرح سے یعنی ہر ایک کو بتا بتا کے خود ترسی کا شکار نہ ہو مطلب یعنی ریسٹ کرنے کا تو کیوں ہم سیلپ پیٹی کا شکار ہوں کیوں لوگوں کو خود پہ یعنی ترس کروائیں تو اس وجہ سے اس کے علاوہ مطلب بجائے سے کہ ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے رہیں کیسا ہو گیا اس کے علاوہ ہماری اپروچ جو ہے اس کی بجائے پرابلم سالونگ ہونی جائے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اچھا آپ سو نہیں پائے تو سکول شکواب بسا کے سو جائیں اور اگر ناشتہ نہیں کیا تو یہ کر سکتے ہیں آپ کے اس کے جو بھی ایریا ہے آپ مطلب دیکھ لیں کہ کینٹین ہے یا کہ اگر آپ نئے ہیں یا اگر نئے نہیں ہیں تو کینٹین سے کچھ لے کے کھا لیں ٹھیک ہے ٹیچر سے پرمیشن لے کے آپ کھا سکتے ہیں تاکہ آپ ہی کونسنٹریشن جہاں وہ پھر سٹڈی پہ ہو ٹھیک ہے پریکٹیس سیلف کنٹرول سیلف کنٹرول یہی ہے کہ آپ جو بھی یہ چیزیں جیسے میں نے جسکس کی نیند اور کھانے کے حوالے سے ان کو ہر ایک کو نہ بتائیں کیونکہ دیکھیں کوئی بھی اس مسئلے کو حل نہیں کرے گا ٹھیک ہے جو بھی پرابلمز آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کو خود حل کرنی پڑیں گی ٹھیک ہے یعنی خود اپنے آپ کو پوش کریں بکوز پڑے گا تو اس لئے اچھی بات ہے نا کہ آپ سیلف کنٹرول پریکٹس کریں خود اپنا کام منیج کریں اوکے نیکس پوائنٹ ہے جی بھی اگوڈ لسنر کہ آپ جب کلاس میں بیٹھے ہیں تو اچھا لسنر بن کے بیٹھیں جو اقل مند لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت اچھے لسنرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے آپ اس چیز کو بھی پریکٹس کریں یہ بھی ایک سکل ہے اور یہ ایسے نہیں آتی تو اچھا لسنر بننا بھی ایک سکل ہے تو پریکٹس کریں گے تو یہ بھی ہو جائے گا اس سے بھی آپ کو زیادہ باتیں پتا چلیں گی اور آپ کے پاس نالج آئے گا ٹھیک ہے سننے سے انسان زیادہ سیکھتا ہے اور لازٹ پوائنٹ is لرن تو بی فوکسڈ جو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ آپ اپنی جب نیرز کو پورا کریں گے تو پھر آپ فوکس ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جو کام کر یا نا اسی پہ آپ یعنی اپنا سارا فوکس اس پہ لگائیں میں سکول میں جب پرہاتی تھی تو بچوں کو جب پرہاتی ہوں تو بچے یعنی اس طرح سے ہوتا ہے بچوں کا کہ اگر بائیو کا پیریٹ ہے تو بائیو کا وہ پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کو ٹینشن ہوتی ہے اچھا کیمیسٹری کی ٹیسٹ ہے اس کا کیا کریں گے ہم یعنی بعض بچے تو وہ کھول کے ساتھ پڑھنا مطلب کہ وہ اتنا سٹریس لیتے ہیں کہ نیکس کیمیسٹری کا ہے اس کے بعد انگلیش کا ہے میت کا ہے تو یعنی ان سب چیزوں کی ٹینشن لینے سے بہتر ہے کہ جو چیز ابھی آپ کا جس چیز کا پیرئیڈ ہے جو سبجیکٹ ابھی آپ لوگ سٹری کر رہے ہیں آپ اس پہ فوکس کریں کیونکہ اگر آپ اس ٹائم اس پہ فوکس نہیں کریں گے تو ابھی اس کا بھی صحیح نہیں ہوا نہ اپنے ٹھیک سے سمجھا نہ نہ ٹھیک سٹری سٹریس بھی نہیں ہو گا اور آپ کے سارے کام سہی ہو جائیں گے یہ میں بچوں کو بہت اس بات پہ ان کو یہ سکھاتی ہوں کہ آپ ضرور فوکس ہو سیکھیں کیونکہ میں نے چیز بہت دیکھی ہے بچے نیکس کلاس کی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں اور کبھی پوچھو کیوں آج کا تربیہ میسیج تھا جو کہ پھر سے کافی لمبا ہو گیا چوار منٹس کا تو میری روزانہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو جلدی وائنڈ اپ کروں تاکہ آپ لوگ آگے سے زیادہ ٹائم آپ کو بائیولوجی پر ملے لیکن یہ سکیلز بہت ضروری ہیں بیسک چیزوں کو ان سے ڈیل کر سکے اس وجہ سے میں آپ ساتھ یہ بھی سمجھ آرہی ہوتی ہوں ٹھیک ہے آگ ہم شروع کرتے ہمارا جو برانچ رہ گئی تھی ہماری ٹویلتھ برانچ ہے پیرا سائٹالوجی جیسے کہ نام سے زائر ہے کہ پیرا سائٹالوجی کے اندر ہم لوگ پیرا سائٹالوجی ہم سٹڈی کرتے ہم پورا لائف سائیکل سٹڈی کرتے ہیں اور ان کی جنیٹکس کو بھی سٹڈی کیا جاتا ہے ان کے اندر کون کون سی جین ہیں جن کو آگے اپنی نصر میں ٹرانسفر کرتے ہیں اور کون سی جین زیادہ اہم ہیں جو بیماریاں پھلانے میں ان کی مددگار ہے یا انٹی بائیوٹکس جو ہیں جو میڈیسن ہیں ان کے حلاف جو پیرا سائٹس کو رزیسٹنس دے رہی ہیں تو کون سی ایسی چیزیں ہیں ان سب کو سٹڈی کرنا دی جنیٹکس میں آتا ہے تو مطلب بائیولوجی کا مطلب یہ ہے کہ ان پورا کمپلیٹ ان کی سٹڈی پیرا سائٹس کی ٹھیک ہے تو وہ ہم اس میں کرتے ہیں پھر ان کے ہوسٹ کون سے ہیں یعنی جیسے کہ پیرا سائٹس میں آپ جیسے ایک لائس کی پیرا سائٹ کیا ہوتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں پیرا سائٹ کیا ہوتے ہیں پیرا سائٹ ایسے آرگانیزم کو ہم کہتے ہیں جو کہ کسی ہوسٹ کے اوپر رہتے ہیں اور ان سے فوڈ لیتے ہیں اور بدلے میں ان کو نقصان پہنچ آتے ہیں جس کے اوپر پیرا سائٹ رہتا ہے سر کی جویں ہیومن کے اوپر رہتے ہیں ہیومن یہا پہ ہوسٹ میز بلڈ سک کر رہی ہے تو نقصان پہنچ آرہی ہے نقصان پہنچ آرہی ہوتے ہیں پیرا سائٹ ہوسٹ کے بارے میں پہتے ہیں کس پیرا سائٹ کا ہوسٹ کون سا ہوتا ہے اور ان کا پس میں کون سی بیمار پھیلاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم اس کے اندر پہتے ہیں اب جو پیرا سائٹ ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے ایک پیرا سائٹ اور دوسری اینڈو پیرا سائٹ ایک ایک سائٹ جو اپنے ہوسٹ کی باڈی کے باہر رہتے ہیں جیسے لائس ہیں ٹھیک ہے ٹکس مائٹ فلیز ہیں تو یہ سارے جو اورگنزم ہیں ان کو ہم ایکٹو پیرا سائٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو پیسو یعنی جو جانوروں کو بینسو وغیرہ کو بھی پری ہوتی ہیں چھوٹ چھوٹے گیرے تو وہ سارے یہ سارے ایکٹو پیرا سائٹ ہیں ٹھیک ہے اوٹسائد دا باڈی کیونکہ یہ رہتے ہیں اس کے بعد انڈو پیراسائیٹ انڈو مینز انسائیٹ یعنی وہ پیراسائیٹ جو انسائیٹ دا باڈی اورگنزم کی اندر رہتے ہیں اس میں اگزیمپل ہے راؤن ورمز کی راؤن ورمز کیا راؤن ورمز جیسے آپ جن کو کچھ لوگ پیٹ کے کھیرے کچھ لوگ ملپ بھی کہتے ہیں ان کو جیسے آپ آگے پکچر میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ انڈو پیراسائیٹ ہیں یہ باڈی کے اندر رہتے ہیں تو اس طرح سے ان کو نقصان پہنچ آتے ہیں تو یہ پیراسائیٹ کی ٹائپ تھی جو ہم نے رسکس کی اور ان کا پیراسائٹ ولوجی امپورٹن ہے کیونکہ یہ بیماریاں پھیلاتے ہیں ہم لوگ انٹی بائیوٹکس اور میڈیسن وغیرہ بنا سکیں اس وقت ہم اس کا اتالیہ کرتے ہیں ہماری نیسٹو برانچ ہے وہ ہے بائیو ٹیکنالوجی بائیو ٹیکنالوجی میں کیا ہوتا ہے بائیو ٹیکنالوجی ایک ایسی برانچ ہے جس کے اندر ہم بائیولوجیکل سسٹمز کو یوز کرتے ہوئے انسانیت کی ویل فیئر کے لئے انسانیت کی انسانیت کے بینیفٹ کے لئے کچھ پروڈکٹس بناتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں بائیو ٹیکنالوجی اس میں ہم ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں اور یہ کیوں پوسیبل ہو سکا ہے یہ اس لئے پوسیبل ہو سکا ٹیکنالوجی کی جو برانچ ہے یہ پوسیبل ہوئی ہے مطلب ہم اس کی مدد سے ہم مطلیف پروڈکٹس بنا سکے ہیں اس کی ازیمپر بہت کامل ہے وہ میں سمجھ نیکرے دیتی ہوں جیسے انسولین ہے کہ جتنے بھی ڈائیبیٹکس ہیں ٹھیک ہے یعنی ڈائیبیٹیز ہوتی ہے لیکن وہ اس کو ریسپونڈ نہیں کر ہوتی ٹھیک ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مارکٹس انسولین لیتے ہیں اب انسولین کو جو بائیو ٹکنالوجیسٹ ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اس کو ایک لیونگ اورگنزم کے اندر ڈالتے ہیں اور وہ اورگنزم بیکٹیریا بیکٹیریا کے اندر ڈالتے ہیں انسولین کی جین کو ٹھیک ہے اور کیونکہ بیکٹیریا ویڈن منٹس گرو کرتا ہے اس لیے ان کے اندر ڈالا جاتا ہے تاکہ ہمیں کم وقت میں زیادہ کوانٹی میں جو بھی جین ہے وہ مل جائے ٹھیک ہے اب اس کے اندر انسولین کی جین ڈالی جاتی ہے جو پھر پروٹین بنائے گی تو وہ ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں وہ پھر جیسے جیسے وہ اپنی کاپی اسیار کرتا ہے ساتھ ساتھ اسیار ہوتی جاتی ہے پھر ہم اس کو لیب میں جا کے پیوری کر کے انسولین کو نکالتے ہیں اور اس کو مارکٹ میں بھیج دیتے ہیں پھر وہاں سے لوگ اس کو ہریتے ہیں اور اس کو پھر وہ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بائی ٹکنالوجی کی وجہ سے ہوا ہے اسی طرح سے گروت ہارمون ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی ایک انڈیویجول کی گروت پرتی ہے اور یہ گروت ہارمون نیچول پروڈیوز ہوتا ہے بارڈی میں پچوٹری گلینڈ اس کو پروڈیوز کرتی ہے لیکن جن لوگوں میں یہ نہیں پروڈیوز ہو رہا ہوتا تو اس کو بھی بنایا جا رہا ہے بائی ٹکنالوجی کی مدل سے اور اس کو بھی مارکٹ میں دیا جاتا ہے اور پھر لوگ اس کو ہریتے ہیں ٹھیک ہے تو یعنی بائی ٹکنالوجی کیوں اہم ہے فر دا پروڈکشن آف فوڈ پروڈکشن آف میڈیسن کیمیکل پروڈکٹ این انرڈی سورسز ٹھیک ہے یعنی اس کی مدل سے ہم فوڈ بنا رہے ہیں انرڈی سورسز ہم اس کی مدل سے پیدا کر رہے ہیں کیمیکل پروڈکٹ بنا رہے ہیں اور میڈیسن بھی ہم بائیو ٹکنالوجی کی مدل سے بنا رہے ہیں تو اس ودا سے اس قدر اہم ہے اور اس میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اس فیلڈ کے اندر ٹھیک ہے فوڈ ہم کیسے پروائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم جتنی بھی فصلوں کی بیماریاں ہیں نا ان کو ہم اس کے ذریعے کیور کر رہے ہیں کہ ہم ایک تو فصلوں کے اندر جو پلانٹس ہیں ان کے اندر بھی جینز ڈال رہے ہیں کہ وہ پیسٹ وغیرہ سے فصلوں کے کیرے ہیں ان سے وہ لر سکے مقابلہ کر سکے اور دوسرا ہم جیلڈ برہا رہے ہیں کہ ہم زیادہ اماؤنٹ میں اور ویسے بھی جب یہ کیرے وغیرہ نہیں ہوں جو فصل ہراب کرتے ہیں تو پھر زیادہ اماؤنٹ میں زیادہ جیلڈ ملے گی ٹھیک ہے فصلوں کی اور جس کی وجہ سے فوڈ زیادہ ہوگی اور زیادہ لوگوں تک پہنچ جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس فرحان سے اس کی مدل سے ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں تو اس لئے یہ بہت اہم فیلڈ ہے ٹھیک ہے میرا حیال آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی اب نیکسٹ ہماری برانچ انٹومالوجی انٹو جو ورڈ ہے انٹوم اور انٹومون یہ بیگ ریک ورڈ اس کا مطلب ہوتا ہے انسیکٹ ٹھیک ہے انٹومالوجی اس بیسی گئی سٹڈی آف انسیکٹ اس کے اندر ہم انسیکٹ کا مطالعہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب انسیکٹ کیا ہوتا ہے انسیکٹ کی ریمکور حشرات جو آپ اپنے گر دیکھتے ہیں انسیکٹ کی ابھی اتنی بلکل کہہ لئے آپ کلیر میں آپ کو سکتے کیونکہ مختلف انسیکٹ مختلف ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں کچھ چیز ہیں میں آپ بتا دیں کیونکہ ان کی سکس لیگز ہوتی ہیں ان کے اندر ونگز ہو بھی سکتے اور نہیں بھی ہو سکتے ٹھیک ہے اور ان کی جو باڈی ہے وہ میری تین پارٹ میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے ہیڈ تھوریکس اور ایبڈومن سر اور گلے والا ایسا ہوتا ہے پھر ایبڈومن ہوتا ہے جو پیٹ ان کا نارملی ایبڈومن مطلب پیٹ ٹھیک ہے تو اب یہ ان کا مینلی ہوتا ہے ان کے پارٹ لیکن ضروری نہیں کہ سب میں چھے ہی دانگے ہوں کچھ میں زیادہ بھی ہو سکتی کچھ چیزیں آپ یاد رکھ لیں اس ڈیٹیل اس کی ہم آگے نیکس لیول میں ہی پڑھیں گے تو جیسے ہمارے ایڈ گیڈ گروں میں ہیں ہوس فلائے پھر مسکیٹوز ہیں ورمز ہیں بہت سارے ہم دیکھتے ہیں تیتلیاں ہیں بٹر فلائز تو یہ سارے جہاں یہ انسیکٹ ہیں ٹھیک ہے اب پھر یہاں پہ کویسٹن آتا ہے کہ ہم انسیکٹس کو کیوں سٹڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے انٹومالوجی جو ہم برانچ پہ رہے ہیں تو کیا فائدہ ہے اس کا بھی وہی فائدہ ہے جو باقی دیکھتے آئے ہیں کہ ہمیں انسانوں میں ہونے بیماریاں پتا چل سکیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جو انسیکٹس ہیں اگر ہم باقی انیمل سے ان کی تعداد کو کمپیئر کریں تو ان کا جو نمبر ہے وہ بہت زیادہ ہے یعنی سب سے زیادہ باقی انیمل ان کا نمبر ہے انسیکٹس کا تو اس وضع سے انسیکٹس کیا بیماریاں پھیلاتے ہیں اور انسانوں میں اور یہ نقصان دیں وہاں پہ پھر اس میں ایولوشن کا اسپیکٹ بھی آ جاتا ہے کہ یہ ایولف ہوئے اور ان کا ماحول کے ساتھ کیا تعلق ہے ایکالوجی وہ ہم چیک کرتے ہیں اگریکلچر یعنی کہ کراپ کے ساتھ فصلوں کے لئے جو پیسٹ ہوتے کراپ کو بچا سکیں اور اس کے بعد بائیو ڈائیورسٹی کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ انسیکٹ کہاں کہاں کس کس علاقے میں پائے جاتے ہیں اور ان کا کوئی فائدہ ہے یا نقصان ہے تو سارا کچھ ہم اس میں سٹیڈی کرتے ہیں تو اس لئے جو بھی بے مقصد یا بے فائدہ نہیں ہے ہر ایک فائدہ ہے ایک اس کا مقصد ہے اس کو پڑھنے کا ٹھیک ہے تو یہ جی آج ہم نے ان برانچز کو رسکس کیا نیکسٹ تھری برانچز رائے گئی ہیں اس کو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ کور کریں گے آپ کوئی بھی کوشش پوچھیں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اچھ طریقے سے سمجھ سکوں کہ یہ برانچز کیا ہیں اور کیوں سٹڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو ہر چیز سمجھ آئے کوئی confusion نہ رہے اور آپ اچھ طریقے سے اس کو سمجھ کے اپنی کائنات میں گھر و فکر کر سکے ٹھیک ہے اور سیکر بن سکے ایک بہتین انسان بن سکے تو چلیں جی اب ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کوئی بھی question ہو حضور پوچھ گا اور اللہ حافظ اور ایک اور لازٹ بات کہ پلیز اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں جزاکم اللہ خیر کثیرہ وحسنال جزا فی جنیا